موسیقی رہی رہے تھے ابھی ناشتہ اور مجھے جانا تھا ڈاکٹر کے یہاں میڈیسین لینے کے لیے بکوز آیم آپ پیلنگ ویل اسی لیے میں ولمگ بھی نہیں ڈال پاری تھی اس کے لیے احسوری اور ابھی بھی کم سے کم 10 دن ہو گیا جو کہ میں نے ولمگ نہیں ڈالا ہے اور کافی دن بعد میں اب ولمگ سٹارٹ کر رہی ہوں ابھی بھی تھوڑا سا کولڈ باکی رہ گیا ہے اور کولڈ ہو رہا ہے تھوڑا سا شاید آپ کو میری آواز سے پتہ چل رہا ہوگا تو ابھی میں ڈاکٹر کے یہاں سے آ گئی ہوں تو میں بنانے لگی تھی فلی کی سبزی گوار کی فلی اسے گہتے ہیں اور اس کی سبزی کی طرح سے بنائی جاتی ہے اور میں زیادہ تر اسی طرح سے سبزی بناتی ہوں اور ایک اس کی چٹنی بنائی جاتی ہے جو کی میں بناتی ہوں وہ بھی شاید میں نے اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہے تھوڑا سا میں نے اجوائن کے ساتھ اس میں تڑکا لگایا تھا اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو سوفٹ کر لیا تھا اور اس میں میں نے ملائی تھی لیسن اور ہری میرچ کی چٹنی اور اس کے بعد میں میں نے اس کو اچھے سے میکس کر دیا تھا نمک بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں میری سبزی آلموسٹ پک کے ریڈی ہے اور بہتی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے یہ چھاس یا مٹھے کے ساتھ جو کی میں چھاس بجار سے مانگا لیتی ہوں بہتی زیادہ اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے چھاس کے ساتھ ایک سائٹ پر میں نے آٹا گون کر روٹیاں بھی بنا لی تھی اور اس کے بعد میں نے روٹیوں کو گھی لگایا تھا اچھے سے اور ابھی ہم کھانے لگتے کھانا میرے ہسبر نے تھوڑا چھاس میں مسالے مکس کیے تھے تھوڑا سا مرچی وغیرہ ایڈ کی تھی بٹ میں نے پلین چھاس پی تھی اور یہ کئی دن پہلے کا ویڈیو ہے ابھی میں نے گولڈ کے ٹائم میں یہ نہیں پیا ہے دو تین دن پہلے کی یہ ویڈیو رکھی ہوئی ہے بنی ہوئی جو کی میں ایڈٹ نہیں کر پا رہی تھی اور اس کے بعد میں میں نے نہا لیا تھا اور میں نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد پڑھنے لگی تھی تھوڑی سی حدیث جو کی میرے پاس ہے منتخب حدیث بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ پیاری حدیث ہے اور بہت ہی زیادہ سکون ملتا ہے جب بھی مجھے تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے قرآن پاک پڑھنے سے فارغ ہو کر میں تھوڑی سی حدیث پڑھ لیتی ہوں تو بہت ہی زیادہ سکون ملتا ہے ابھی ہو گیا تھا نیکسٹ اور میں آگئی تھی اپنی فرینڈ کے یہاں پر جو کی ہمارے گھر کے جسٹ برابر میں ہی ان کا گھر ہے اور انہوں نے یہاں پر کچھ یہ ٹائلز وغیرہ لگوائی تھی اور ٹائلز لگنے کے بعد میں اور بھی زیادہ پیارہ لگ رہا تھا ان کا گھر یہ دیکھیں ٹائلز کا کلر بھی کافی اچھا سیلیکٹ کیا ہوا تھا انہوں نے فلور پر اور والز پر بھی انہوں نے ٹائلز لگوائی تھی جو کی کافی پیاری لگ رہی تھی اور اس کے بعد میں میں آگئی تھی گھر پہ تو میرے ہزبینڈ آگئی تھی خانہ وغیرہ بھی میں نے بنا لیا تھا اور میرے ہزبینڈ لے کر آئے تھے کچھ فروٹس تو ان کو میں ایک طرف نکال کے رکھ رہی تھی اور ایک ایپل یہاں پر خراب نکلا ہے جو کی زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جینڈز وغیرہ خریدتے ہیں فروٹس یا کوئی بھی ویجیٹیبلز تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ خراب سبزیاں ان کو دے دیتے ہیں بٹ اگر لیڈیز وغیرہ خریدتی ہیں سبزیاں تو وہ اچھے سے سبزیوں کو یا فروٹس کو دیکھ کر لیتی ہیں بٹ جینڈز کے ساتھ ہو جاتا ہے ایسا کہ وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پاتے ہیں سبزیوں کو انہیں اتنا نولیج نہیں ہوتا ہے تو ابھی فروٹس کو واش کر رہی تھی اچھے سے اور میں نے تھوڑا سا لیکویڈ سوپ بیس میں ڈالا تھا تاکہ ابھی جیسے کی رینی سیزن ہے برسات وغیرہ زیادہ ہو رہی ہے تو مٹھی وغیرہ زیادہ آ رہی ہے فروٹس پہ ریجیٹیبلز پہ تو اچھے سے میں نے ان کو واش کیا ہے اور اس میں میرا ایک فیوریٹ فروٹ ہے پیر ناش پاتی جو کی مجھے بہت زیادہ پسند ہے رینی سیزن میں موشلی میرے لیے لاتے ہیں یہ ہزبینڈ میرے اور مجھے شادی سے پہلے بھی یہ کافی زیادہ پسند تھی اور بہت زیادہ مجھے اچھی لگتی ہے یہ ناش پاتی ویٹامین کا کافی اچھا سورس بھی ہے اچھی ہیں خانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہیں اور کچھ چیناریل بھی میرے ہزبینڈ لے کر آئے تھے ان کو بھی میں نے ایک بار واش کر لیا ہے ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے پروٹس پہ اور ایک طرف رکھ دیا ہے سٹرین کرنے کے لیے سارا پانی اس کا نکل گیا ہے اچھے سب واش کرنے کے بعد میں انہیں رکھ دوں گی فریج میں اور کھانے وغیرہ سے پاری ہونے کے بعد تب میں انہیں کٹ کروں گی اور فریج کو میں نے میڈیم پہ کیا ہوا ہے کیونکہ اب بھی موسم تھوڑا سا تھنڈا ہو چکا ہے اور یہ میں نے بنایتی بھینڈے گی سبزی اور روٹیاں بھی میں نے بنا کے رکھ لیا ہے اس کے بعد ہم نے سب نے کھانا کھایا تھا اور پھر میرے ہزبند نکالنے لگے تھے ناریل کو جو کہ تھوڑا سا ڈیفیگرٹ ہے اور زیادہ تر تو یہ خود ہی نکلوا لینا چاہیے جو جن سے ناریل ہم بائی کرتے ہیں خریبتے ہیں اس کے بعد ہم نے بھائی کرتے ہیں وہ آسانی سے اس کو نکال کے دے دیتے ہیں اور یہ دیکھیں اور میرا بیٹا بھی سوچ رہا تھا اس کو نکالنے کے لیے دوسرا وہ لے کر بیٹا ہوا ہے ناریل برٹو اس کو منع کر دیا تھا اس کے پاپا نے تو یہ دیکھیں ابھی میرا ازبند اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں سے پانی نکلا ہوا تھا کافی اچھا کافی بیٹا پانی نکالتا ہے جو کہ میں پیتے ہوں زیادہ تر میرے بیٹے کو بھی نئی پسند ہے اور میرے زبند بھی کم پیتے ہیں اس کا پانی ناریل کا میں نے پیا تھا اور کافی میٹھا پانی اس کا نکالتا ہے اور تھوڑا سا پانی نکلا تھا دونوں ناریل میں آدھا گلاس بھی پانی نہیں نکلا تھا کم کونٹیٹی میں پانی اس میں سے نکلتا ہے اور یہ میرے زبند بھی ٹیسٹ کر کے دیکھ رہے ہیں اس پانی کو اور یہ دیکھیں ناریل یہ پورا اچھے سے نکل چکا ہے بہت اچھے سے یہ نکال دیا ہے یہ میرے زبند نے اور کافی میٹھا تھا یہ ناریل اس کے بعد میں کھانا وغیرہ سے فاری ہو کر میں نے کٹ کیے تھے فروٹس کچھ مینگو ایپل اور پیر جو تھی ناش پاتی وہ سارے فروٹس میں نے کٹ کر لیے تھے تھوڑے تھوڑے سے اور جو ناریل تھا اس کو میں نے پانی میں دپ پتے رکھ دیا تھا چیسے واش کرنے کے بعد اور اس کے بعد میں کچھ پیسیز میں نے رکھ لیے تھے ان کو بھی کھانے کے لیے ابھی کے لیے اور جو بھی بچے ہوئے تھے ان کو میں نے ایک بول میں پانی ڈال کر رکھ دیا تھا فریج میں ان کو تاکہ یہ فرش رہیں اور یہ ابھی ہم فلال کے لیے کھانے والے تھے ان فروٹس کو لے کر جاری تھیں میں اندر روم میں اگر آج کی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ